اسلام علیکم خبر ظاہر میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال فتی نظرات آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹرز نرسز اور مریضوں کے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں ایک چھوٹا سا پیکج پیش خدمت جائے گندگی اور بیماریوں کی اماجکہ بن چکے ہیں جناہ ہسپتال میو ہسپتال سرویسز چلڈن گلاب دی نرس ہو یا ڈاکٹر نرس بھی ہے تو ڈاکٹر بھی ہے ینگ ڈاکٹر سر ینگ ڈاکٹر ہو اور کہ میرے توڑے آئے ہیں ینگ ہوں اور یہ تمہارے ساتھ جو ہیں یہ بھی ینگ ڈاکٹرز ہی ہیں ایکسکیوز می نا ہے تو یہ ینگ ہے نا ہے یہ ڈاکٹر اچھا یہ ساتھے ہسپتال دے مریض ہے جناب میں سینئر ڈاکٹر نا جی اس ہسپتال دا اور یہ یہ سینئر مریض ہے میں انہی سال دا ہوں اسپتال چاہاں انہوں نے ٹیکہ انجنز نہیں سی کرنا ہوں میں یہ کولا کیا بیماری کیا ہے اس کو یہ منہ نے جا پتا لگ ریا بات سنو گھر کیوں نہیں جاتے ہو تو دس یار میں کیوں نہیں جانتا اور بیماری کیا اور ٹیکہ کیڑا 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 دیا انہوں سارے معلومات بچا رہے لوں تو دسنا تو تھتھا ہے یہ بات خمیز جیا بلدہ ہے میں دے موہ نہیں لگنا چاہتا کیا کہا تم نے میں کیا سارے انکر صاحب ہے گئے مصروف نے تو ہی تسودر آئے نہیں نہیں تم نے کچھ اور کہا تھا نہیں اور نہیں اور تھے مصطفاق رشی ہم تھا نہیں کچھ تکا اور مصطفاق رشی کیسے ہوتا ہے علماتی نہیں نہیں لکھا اندھا پا ہے بہت خارج میں مٹھائی لے دکانتے جائیں میسو اتنا میٹھا کیوں نہیں انہوں پتا سی رکھیا کیوں نہیں کیوں دینے شکر دے مریض ہے انہوں نے پھیکیاں جکتاں سناندھا ہے بہتر ہو رہا ہے اور آپ دونوں کون ہیں میں ایجی شینئر نرس ہے گیاں اور آپ جونئر نرس ہیں میں سیسٹر مائے رہا ہوں اور ہی سیسٹر روبی ہے مستہ جی اور آپ سلام علیکم جی سلام علیکم آپ ینگ ڈاکٹر ہیں جی بلکھر تو یہ بھی ینگ ڈاکٹر ہے سر انفرشنیٹلی زادہ تر ایسے ہی ہیں کیا مسئلہ ہے آپ نے مجھ سے کیا کروانا ہے اوہ اے میرے پاس یہ دیکھا کہ ٹوٹسیاں بھی ہیں اوہ 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 سن ساکھ لنے تا میرے گال سون اوہ یہ کیا ہے اوہ بشارہ پاگل ہے جی اوہ ینگ ڈاکٹر پہلے ٹھیک سی سر اوہ 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 انلات ماری مہی اس طرح نو ہے ممارن لکا سی میں باجی کیسی ہو سا اوہ ڈارہ سال تو میں نے سب تالے چھاں اوہ میں صحیح نہیں ہوتا پہار اور میں نے سب تکرے کر دیا گا سر اصل تینا اے فنکار اے دی پیمنٹ مارگی تے پاگل ہو گیا ہے تو پچھلے انہیس سال سے کیا کر رہے ہو اس اسپطال میں؟ اچھے دل چھے رحم نہیں گا کہ انہیس سال جی کیوں ہے گئے تھے تو کارنے جاندر تو بیمار نہیں تو کیوں ہو تم یہ ہو اس لیے کہ ہٹا کٹا ہے بالکل بالکل یہ آپ کو مریض لگتا ہے؟ نہیں جی وہ تو بچارہ لگ رہا ہے نا دماغی طور پر وہ بھی بولے نا دے مریض نہیں لگتا اصل بھی نا یہ ہمارے ہسپطال کے لیے بڑی لکی ہے میرے باستہ ہی لکی نے پہنے میری جانز آپ کی تیئی ہے رات نو سونہی نہیں دیں دے کدھی یہ پانی لے آکے دے کدھی یہ کوئی چیز لے آکے دے کدھی ٹیکہ لے آ دے کدھی یہ نیندر نہیں آ دے باجی تو ہوں ہسپطال سونہ ہوں نہیں ہے ڈیوٹی دیا کر رہتے ہیں بچے بھی نکے 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 سارے ٹیم مریضہ دیں دے رہی ہے یا کار بساڑا یا آسپیٹل جی کام کرلا افتار صاحب کلے بنتے دینا کار نہیں چل لنڈے یہ تانو پتا ہے چین ہی مانگیا ہی ہو گئی ہے روز ہے چنان پلندے بہت خرچے پہ ہم دینے مانگیا ہی کہتے تو انتے روٹی ہے نہیں سستی یا کھائی جان دی ہے اچھے یہ کوئی منٹل اسائلم ہے یہ کیا ہے پریز بھی ایسے ہیں ڈاکٹرز بھی ایسے ہیں اور نرسیں بھی ایسی ہیں اور میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے اللہ کی قسم میں یہ جاپ چھوڑ کے نہ کوئی اور کام کرلوں یکین کریں کوئی دل چاہیے میرا دل چاہتا ہے اللہ کی قسمیں گندے مریض آتے ہیں یکین کریں اور پتہ نہیں کیا کیا میں بیان نہیں کر سکتا ایسا ملوح سے کو مریض ایسا ہے ایسا ہوئے تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے پتر دیتا ہے تو میں مو مو مٹھا کرنا ہے اچھا تم اسے بات کر رہے دو کیوں اوکھا بولنا ہے اللہ نے اینا کوئی دلتا ہے ارام نا بول میرے تمہیں کسی نے کہا ہے بولنے کو تے میں میں کیتے ہیں انترہ میں ارام نا میں کتاب آئی دکان پا کے بیٹھا ہوں بس یہاں نا سنگی نے چاہیے نہیں ہے اے 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 کیا کر رہے ہو کپڑی اے لینویں پھڑ رہے ہیں یہ اہمیں دنیا جات جا گیا ہے یہ اس دورنا بندہ ہے جنہوں سپیکر نہیں سے نجات ہوئے آہ کھلو جات کہنوں میں رسنا کس قدر پاٹدار آواز ہے اس کی کہنے میں مریض ہوں اور انیس سال سے اس نے سرکاری بیٹھ جو ہے اس پہ قبضہ کیا انیس سال ہوگیا ہے تو زیولہ کھنو بھی کٹ گیا ہوتا یارہ سال رہا سے ہمارے ہسپتال کی رونہ کیا ہے یہ راڑیاں یہ ہی کہ اللہ انہوں نے یہ تو جان نہیں دیں 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 تو نہیں بول یار تو مریض پہ تشدد کرتے ہو چھاڑ دیو مریض میرا یہ تو آڈا ہے کٹو آنڈا بھی ہے یہ ساڈے کھنوں بات سنو تم ان سے دباتے بھی ہو مریضوں سے بزرگ مریضوں سے ایتیات بجی ہو انہیں میں نے اپنے گھر پہ ہی دندہ گھندا جا زاگ کم کر میں فرکا کٹنا پودے سٹ کرنا چونکہ میں اکزمی دار دیا مجھے لگتا ہے سب میں سے معقول وہ پاگل ہے بچارہ اچھا ہسپتالوں کی عمومی صورتحال فارماسیسٹ کی ڈاکٹرز کی ینگ ڈاکٹرز کی نرسز کی مریضوں کی کیا ہے عبدالرمان صاحب بلکل پہلے جیسی ہے کوئی تبدیلی ابھی تک تو نہیں آئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گزشتہ حکومت جاتے جاتے ایک سو عرب روپے کے چیکس دے گئی جو ڈس آنڈر ہو گئے اس حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے ان کو کلیئر کیا ہے تو تبدیلی تو آئی نا پھر بیچاری حکومت جسے ورثے میں ایک سو عرب کے باؤنس چیکس ملے تو اس بیچاری حکومت نے وہ کمی پوری کی ریکی صاحب اس کا نقصان مریضوں کا ہوا جن کو عدویات ملنی تھی وہ نسبتاً کم ہو گئی جو ٹیسٹ فری ہونے تھے وہ کم ہونے لگے یہ شاید سال اسی طرح گزرے گا اگلے سال سے کچھ بہتری شاید نظرانا چروع ہو خان صاحب نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا جکین کریں میں نے اتنی امیدیں نہ کھائی تھی کہ کچھ چینج آئے گا کچھ تبدیلی ککھ بھی نہیں ڈاکٹر دیکھو مانا اے مریض دی پاہ پڑ کے ٹیگہ نہیں لاؤنڈا اوٹھے مہن دی لاؤنڈ لاؤنڈا دے مسائل کون سنے گا میرے مسائل آگے نے ہاں جی میرا بڑا مسئلہ جی میری رات کی ڈیوٹی تو ختم کرائے نا کیوں ڈاکٹر صاحب نے لگا دیئے رات دن یہ روٹیٹ کرتے رہنا چاہیے آپ جب نرس بن جائے نا تو پھر چھوڑیں اس کو کہ ڈے کی ڈیوٹی یا رات کی ڈیوٹی کبھی رات کی بھی ہو سکتی ہے لیکن سینئر ڈاکٹر بلیک میل بھی کرتے ہیں جو نرسیز نہیں بات مانتی ان کی زیادہ ڈیوٹی رات کی لگتی ہے تم بلیک میل کرتے ہو نا سار جی گلد گلے یہ کرتا ہے بلیک میل مجھے خود رات پر رکھا ہوا ہے بلیکنو بیکھو نا انہی سال تو اکو بیٹھتے پہ ہے تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے میں نہیں چاہتا کارلا جو کارا میں جاندھی کس میں نہیں پائی یہ میرے کو تیز موٹسا کہ لو بندہ ہنو آنکے کبھی تو کک کبھی نہیں تکہیرا بندہ نہیں دررر گھر کے ہوں نگر جائے یہ آفتاب صاحب چنگا پلا بندہ ہے اے صرف روزیاں کلندر بے کے بمارو یہندہ ہے آسی سار مریزان بڑی یہ سولتا نہیں تھی انہیں کھانا نہیں جناب زندے وے اسے کھانا کھانا ہی آنیا ہاں کھانا لماک کیتا ہوں میں نے اور دار اور چکن کتے کتے ہوں میں نے چالو تھانتا ہوں میں جوانا تھک ہی کھانا کہاں اور وہ بیچاری ڈرتے میں بولنے رہی کون سر یہ سسٹر مائرہ اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں کوئی گل کر رہے پا تھا نہیں مالڈنگ تھی آئے اچھا نسبتاً لیڈی ڈاکٹر ہے میں سنجھا میرا آخ دے پہے ہو اللہ حالا والا قوت تیرا موہنی ڈاکٹر آمار گئے ان دونوں انتہائی ناما کولو تم بھی اور یہ مریض بھی آمین بالکل اللہ تیرینہ سہر تیرا بابا آڑے ہے سلور دے جاگب نہ انہوں نے ساندھو اکاڑے خدا آلی کے مشینہ نے یہ واقعی شوگر کے مریضوں کا کمیڈین ہے ایک مریض تھی شوگر ٹھیک ہو گئی انہیں فرے ہو جی فکی کی تھی انہوں نے شرکان ہو گیا پترہ میں اگر پکیاں کرنا ہاں انہوں نے انگریز سیکل دی کاٹھی پکی گا لے نا اس نے ناسنا نا پیسے ہونے میں تو اس پہ احران ہوں کہ انیس سال یہ کمبخت اپنے گھر کیوں نہیں گیا بولتا نہیں ہو بولتا ہوں ابھی بولوں گا بول کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا میں تو ترکی بہ ترکی جواب دیتا ہے وہ نے یہ فوٹوکرافرین دکانہ دیا ہاں نے یہ فوٹوکرافرین دکانہ دیا ہاں نے یہ فوٹوکرافرین دیا ہاں نے بلیکن مائٹ جوید بھائی آج کل دبائی میں ہوتے ہیں کار کارا رہا دا میں کی کڑی 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 بیکڑی یو کڑی چڑا رہا کے میں آرکا گیاں کشٹ کٹیاں یہ اللہ دی رہا مرتا ہو گئی ہو نہیں تھی جو ہوئی کوئی سالم پکا ہوں دا سی پینٹ دیا پیچھ مرچ تیز ہوئے کٹ ہوئے ہوئی کھانا منعترد کھانے پینٹ نے انگریزی ہر کسم دیا ہوں دی ہے حلال کا ہونا چاہیے چاہے ایک ہی سالم کیوں نہ ہو اچھے نہ ماشاءاللہ پڑے لکھے نہ مشہورے اپنے پینٹے یہ دو نماز سپیکر گیا پہلی بری سب تو پہلے ہیلو اے نکو آیا ہے ہیلو پھر پھوکا ہی مار گیا ہے میری ڈیوٹی لگ جائے یا میں باہر سپیشلائزیشن کرنے چلی جاؤں آپ بہتر ہے فوراں سے پہلے باہر چلی جائیں ورنہ یہ سب آپ کو بھی ذہنی مریض بنا دیں اچھے جی تم ایمیس ہو کہ دیکھو پوچھ دے پہا ای دیکھو یہ میرے کو لے میں ہی ہی ایمیس ہو اچھے یہ دیس ہو کہ ایک گورنمنٹ ساڑھے مطالبات پورے کیوں نہیں کر دی پہی ڈاکٹرز کسی ہمدردی کے مستحق نہیں سارے ڈاکٹرز اس جیسے نہیں ہوتے بڑے بڑے شاندار ڈاکٹرز بھی بڑے نفیس خدا خوف ڈاکٹرز بھی موجود ہیں سارے اس کی طرح نلائک اور جائل نہیں ہیں سارے اٹھے آکے آسپتال پوچھو ڈاکٹر آصف منصور کون ہے کیوں جی ڈاکٹر آصف منصور کون ہے میں انہوں کی پتا بے میں ہے تو سارا دی ہم میگی ہے میں ہے اس پندر نے جو بات کی بہت غلط کی کہ سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں اور یہ ینگ ڈاکٹرز کی پرفارمنس آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں نرسز کے ساتھ بہت اکتلفی ہوئی ہے ویسے کچھ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں ابھی پچھلے دنوں ان کو اور زیادہ ریز ملنی چاہیے ڈاکٹرز جو اچھے تھے ہمارے ہاں اس کو ریز ملنی چاہیے ینگ ڈاکٹرز کو نرسز کو اچھا امریکہ میں ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز سے زیادہ پیسے کماتے ہیں اور بہت زور دیا جاتا ہے ہیلتھ ورکرز ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی ہکپس نہیں ہوتے کوئی اپنی فون فان کی انہیں فکر نہیں ہوتی باقاعدہ ورکرز ہوتے ہیں صحیح خادم مریض کے وہ ہیں باقی صاحب تو اڈے ہس تو ایچ خوابہ تین دے تجھے جو زیادہ فوکس کریں میں نرس کی بات کر رہا ہوں اس میں میل فیمیل دونوں نرسز ہیں میں انہوں نے باہر کال دیو آج کل تو انگلنڈ اتنی نرسز جا رہی ہیں دھڑا دھڑ تیس ہزار نرسز کی ڈیمانڈ تھی انگلنڈ میں فلپینز نے اپنی اکانومی کو نرسز کی ویسے ٹھیک کی ہے آپ دنیا کسی آسپٹل میں چلے جائیں آپ کو فلپینی نرس ضرور ملے گی لیکن پاکستانی نرس کی اتنی ڈیمانڈ ہے پورے گلف میں یورپ میں امریکہ میں ڈاکٹرز کی بھی اور نرسز کی بھی ہمارے ہاں تو اب نرسز رہی نہیں گئیں امریکی میڈیسن کو انڈین اور پاکستانی ڈاکٹرز نے سنبھال رکھا ہے یہ اپنا کیا ہے کس قدر فعل تنظیم ہے اور ایسے ایسے شاندار ڈاکٹرز ہیں واقعی سارے ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہوتے ینگ سر جو ہیں وہ بڑے لاہو بالی سے ہوتے ہیں لاہو بالی کی ایسے ہوتے ہیں ڈانس کرنے یا مینات کرنے آگئے ہیں میں کنی باری کار جاندی کوشی کی تھی مینو آئی نہیں جاندن دے جی کیوں پتہ نہیں کیا اللہ ایدہ علاج کر رہے ہیں ایدہ کو پانچ لینڈ نہیں ہے اچھا یہ ہسپیٹل کومیڈی سکھاتا ہے وہ سار تین بجے اٹھ کے کنڈے جاگے چال آگئے ہیں میں مریض آگے کے کھڑنی ہے دہ کیوں ہوں جی پانچ کوئی نہیں ایسا مووز ڈھک رہے ہیں ایدہ دہ 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 موکہ لینڈ ہے ارہ بابا لیادہ بھی چوری ہے تم چوری لاتے ہو چوری کی تو پیسے آنا لید ہے ہرے کوڑا پیسے آن دے نہیں آپ صاحب صاحب ہرے کو مسکیم سمجھتے گی دہ کرتے ہیں چوری لاتے ہو نہیں شکل سے تو ایسے ہی لگتے ہو ہو سکتا ہے چوری لے آتے ہو میں راوی دا نہیں رہنا لگا چوری چیزیں لے آنگا ایسے پیسے لگتے ہیں شاہر ہے گا پچھلے انیس سال سے بستر پہ کابز ہونا کابز ہوں تو جرائم پیشت ہو تو کارنی نہ ہو جا بستر آئے گا کی کرام دیکھا اسا رکھے بیٹھ کرائے دے بھی دن دا تین تین مریز پائے ہوں دے بیٹھے شرم ہے اس چکل سے جرائم پیشہ لگ رہا ہے اللہ جاندے میں انہوں نے سیدنا تکڑا لے نا ہوئے انہوں نے ٹھیک کر دیا بیٹھے بیٹھے تو عجیب ہی ٹھیک کر سکتا ہے سنا نا تین چار پھیکی یہاں روزہ ایک نہیں رکھتا کہ میں آؤ اسپیٹل ہاں میں کدہ رکھا اور روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں سالہ سال تیرا اببہ رکھتے ہیں دیکھو کیسا بے شرم ہے سالہ سال اسے پاکے کٹ رہی ہیں بیسے کھان کو نگریب آدمی ہو اچھا جی ہمیں صحیح ہی ان سے کنٹیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہاں جی میں چلے جاو ہوں گا اچھا ہم سے یاد ہے پرامیس کر رہے ہو نا وادہ بھی پرامیس بھی پکا وادہ بھی کہ آج اپنے گھر چلے جاؤ میں چلے جاو ہوں گا سیت مند بھی ہو جانگا سیت مند تو تم آلریڈی ہو تم جھوٹ بولتے ہو خدا دی کسمی آرہ توندہ انہیں مت مار گری سے سارے رشتے دارانے کی بیا کے لیان دیجے چنگا جو نکرانی ہی لیان دے کی کر لیا جے گلی بند کر دیو ایڈے وڈے چودری سو سیاپا پاکے پھیلنے کار ساؤنا کرنا سی جاگے تو وجہ بھی یہ نہیں پھکی کر رہے تیرے گھر دن دن موڑ چھڑ جڑنا ہے اچھا کر کر تو ڈال فرین نہیں اچھا تم چھپ رہو ذرا آپ بتائیں جی ڈاکٹر صاحب لیکن سر یہ تو فضول باتیں کر رہے ہیں لیکن کچھ مریض واقعی آتے ہیں جو ڈیزرونگ ہوتا اور ہسپتال میں جگہ نہیں ہوتی آپ کو نہیں لگتا کہ سرکاری ہسپتال اور بننے چاہیے بے شمار بننے چاہیے وعدے سارے کرتے ہیں بناتے نہیں ہیں کیا وجہ ہسپتال بنانے میں کمیشن نہیں ملتا کمیشن بھی اور ووٹ بھی پلائی اوورز میں یا سڑکوں میں بریجز میں جو منافع ہے وہ ہسپتالوں میں شاید نہیں ہے ہسپتالوں کے معاملات آج بھی اس قدر ابتر ہیں کہ کپتان کو اس معاملے میں بھی از خود انیشیٹیو لینا پڑا بابینو بیٹھے رہا نا میلے ایمبونیس درچے سونگا یہ تیکھتے ہیں میرے بھی سونگیا انہی سال ہو گئے ہیں میں نے ہسپتال جی میرے افتا نہیں موٹا ہویا میری لفتی لسی پی کے جیسے بولے جا رہا ہے نون سٹوپ بولتا ہے میرے جی میہتا بھی یوں ٹھیک بندے نوی سری کیتا ہو بھی دے سامنے راکھ دیو اچھا جنیاں تجھے پھکیاں کر دے پایا ہونا تو انہوں لیتھل انجیکشن لانا پایا ہے اے میں نے بھی نہیں پتا میرے کو سکرپٹ آیا سی اے میں ایمبونیس درچال کیل دا ہے کوئی نا کوئی اپنے برگی ظالم چیز پائی ہونی بچ نہیں نہیں وہ اچھا انجیکشن اس کے بعد دوسرے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ امریکہ میں جو سزائے موت ہوتی ہے نا انہیں لیتھل انجیکشن لگا ہے آہا میرے بچے میں نے اللہ جاندہ بابا لیتھن دہ پتا ہی کوئی لیتھن سرما چوائس بھی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح مرنا قبول کریں گے ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے وہ جو الیکٹرک چیئر تھی نا بہت عذیتناک تھا کام لیتھل انجیکشن بڑے سکون سے آپ کو اگلے جہان پہنچا دیں یہ سخت دل آدمی اللہ دی کس میں سخت غلہ راملہ کرنگیاں ہونڈا ہے لیتھل انجیکشن میں دیسے ہیں کہ انہوں لگتا ہے انہوں پھانسی لگنی دی اس کو ہوا رہا ہے یہ سی یہ ہوتا ہے فلاں بندہ روح ہی پہنے لگی جو اس نے اگر دس بندوں کو قتل کیا ہوا ہے تو دیزیو نہیں کرتا ہے کئی بے گناہ بھی لگے جانے لے بے گناہ بھی نہیں میں نے روٹی ٹائم دے دیا میں نے جتگیاں مارنو بڑا ہے کئی بے گل تو انسپائر نہیں دیکھو یہ لاؤ اچھا جی کیوں ہے پیرہ رامنڈا پیرہ رامنڈا پاگل ہو جنہا جی بے گناہ میرا گھوڑا ڈرائنگ روم چلایا ہو گاہم یہ تبند ہو گھوڑا یہ لاؤ باہر لے جاؤ ایسی ایسی حرکتے کردیا بندہ را دن تین بجے توند پہری ناؤکر کردے کردے دن تین بہتالیوں کوشی خوایا پی آجے اور نیندری جگہاں رہا دیں وہ ناؤکری چھے چھے فروڈیں رکھیں انہوں نے اکل دے ماتو تیر خاہد ہے انہوں نے انسپائر کیتا ہے چھے چھے فروڈتے بچے لے آزبانے کے جی 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 وہ ناؤکری نہیں پردے ہیں تمجھے چھوڑے کھاندے سے اپنے کھولجے اچھا ہے یہ لیتھل election تھی بجند نے پہنی سات چینکیاں کیتے ہیں چھوڑیں تو پھر کھا چھوڑیں ہماری مطالبہ اگر پورے نانا ہوئے پورے ملک پہ سٹرائک کر دیں گے اور جوانا ہر نانی مطالبہ کر لینے پارامن جنسیر چھنا پیو کام کرے گا اور جڑے اچانک مریض آنے اور انہوں نے پوچھنا نہیں تھا میں انہوں نے پوچھنا دا سنا ماں پیز اس کو کہنا بولے کیوں میرے پر چھڑکاؤ کر رہا ہے یار تمہیں شرم نہیں آتی اگلی دانچہ دو بندے ستے بہنے بہنے یار پاہ یہ بن مریض لگتا ہے اے مہا جا تینوں کہہ رہی تینوں تینوں کہہ رہے جونزینا اچھا یار اس نے گھر کب جانا ہے مجھے صرف یہ بتاؤ اہ طرح انہوں نے دارت میں نکہ پہ جانا ہے یہ ہنے پندے ایٹھ دے دیدی انہوں نے گجران لانے بیکھنے سال تہی سال کیوں میں نے نہیں جانا شرط لگی یا نہیں شرط توڑ دے جا کے تکے تو کہا دنیا پیر بڈی نیر دوتا ہو ناگ تیروں ہوش آوے میں اس بڈی نیر میں نایا بھی ہوا ہوں وہ اتہ ہی سال پہلے نمدی پور والی نیر ہے نا میں اس میں بھی نایا ہوں اتہ بھی ناتا ہی سرودور آپ کیا کر رہے تھے یہ ڈاکیمنٹری بنائی تھی ہم نے ڈراما شوٹ کیا تھا ہمیں اپنے معمودیاں تین مجھا کڈیاں سانو ڈاکیمنٹری تذلیم دیں یہ جو آپ کی پیٹرولنگ پوسٹس ہیں نا اس پر میں نے پنجاب پولیس کے لیے ڈاکیمنٹری بنائی تھی کہ وہاں پر ایک گاڑی گری تھی جس پہ انہوں نے سب کو نکال لیا تھا اور ہم نے پھر وہ پوری شوٹ کی ویسے وہاں پر سلاب سیمولیٹ بھی کیا جاتا ہے محکمہ انہار وارس کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہر سال جی 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 وہ بڑا کام کرتے ہیں وہاں پر اس سے کچھ تھوڑا سا آگے وہ پاور آہوس ہے یہ ہوتھے بھی ناتا ہے ماشاءاللہ جیسے فراؤن ڈوبیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں سب کو بتا چکا ہوں نائل میں نہیں ریڈ سی میں نائل میں نہیں ڈوبا تھا وہ ریڈ سی میں ڈوبا تھا اے کوئی ضروری گلتا ہوں اپنی ماں دی قسم لگے کسے ڈوبیا ہے کسے ناتا ہے ریڈ سی یا اوبلا ہوا پانی تھا یہ تھندہ تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دریائے نیل میں ڈوبا تھا جبکہ وہ ریڈ سی میں بہرہ اے اہمر میں ڈوب کے مراتا وہ سے تو کیوں نہ تھا آپ اسی گھا لے کپڑے کنے پھڑے کپڑے لا کے پھڑے کنوں اور کسے پردیچ میں سر جا کے نا کیا ہوں اے دیا میرے شکڑے بھات دلایا ہے شکڑے کے اندے کپڑے آنوں بتا ہے ہمیں اسی گھتے ہیں وہ نہیں نہیں پتا سرکار ہے یہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے چنیوٹی ہے اسے پتا ہے یہ بندے پچھر اکھڑا نہیں لگتے وہ دا چیٹرنے کا کار کے بھی جاؤ دے رہا ہے سارے انو لیتھا نہیں لگے گا لیتھا وہ دنوں زرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرسات رہیے گا